مرحبا مرحبا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِّمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَاءَ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَاءَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَاءَ رَبِّي جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُنْ يَتِيرَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا وَتَقْفِرْنِي وَلِوَالِدَيْنِ رَبِّي جَعَلْنِي مُقِيمَ رَبِّي جَعَلُنِي مُقِيمَ موسیقی 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 فقلت نعم لجدك تحت الكساق فاقبل الحسن نحو الكساق فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتأذن ليندخل معك تحت الكساق قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ حَوْضِي قَدَ ذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَا مَعَوْمُ تَحْتَ الْكِسَابِ فَمَا كَانَتْ اللَّهَ سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحُسَيِّنِ قَدَ قُبلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة خادي فقال لي يا أماك إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم نجدك وأفاك تحت الكساق فدن الحسين نحو الكساق فقال السلام عليك يا جذاب يا من اختاره الله أتأذن لي ندخل معكما تحت الكساق قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد ذنت لك فدخلا معهما تحت الكساق فقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا بل حسن ويا غير المؤمنين فقال يا فاطمة إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعمها هو مع ولديك تحت الكساق فقبل علي نحو الكساق فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي ندخل معكم تحت الكساق قال وعليك السلام يا أخي ويا مصري وخليفتي وصاحب نواي قد ذنت لك فدخلا علي تحت الكساق ثم ماتيت نحو الكساق وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي ندخل معكم تحت الكساق قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد ذنت لك فدخلتم تحت الكساق فلما اكتملنا جميعا تحت الكساق أخذا برسول الله بطرفي الكساق وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حربا لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ولقوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجسا واتطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا خلك يسري إلا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسا فقال لمن جمراين يا ربي من تحت الكسا فقال عز وجل له مهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعدها وبنوها فقال جبرايل يا ربي تأذنوا لينه بطاين الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد ذنت لك فهبط الأمين جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي على على يقروك السلام ويخسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا خلك يسري إلا ليجنكم محبتكم وقد ذن لي ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قال ذنت لك فدخل أجمرايل معنا تحت الكساب فقال ليبي إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذغب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي النبي ورسول الله أخبرني ما لجلوسنا غاذا تحت الكساب من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني من الحق نبيا مصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا غاذا في محفل من محافل أغن الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم الله وفرد الله غم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكامة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون علم به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما موسيقى 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 موسیقی برائے خوشنگی چاہر دماغ سمین علیہ السلام بلندر سلوہ برائے خوشنگی چاہر دماغ سمین علیہ السلام بلندر سلوہ اللہم صلی علیہ محمد اللہ علیہ محمد موسیقی 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 بشر کا ناز نبو خورت کا نور اے بنا بشر کا ناز نبو خورت کا نور اے بنا ان دو مصروں پر خاص ترجعات علی قغون لوابِ رسول شیرِ بطول علی قغون لوابِ رسول شیرِ بطول ملے گئے جب یہ آنا سے تو پھر حسین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ نہ رہ سار ایک مرتبہ ایک مرتبہ اوہ 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 شاہ قید ہو شاہ شاہ ملو اوہ 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 سکینہ قید و قرد شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیر گھر کی تارکی سے گھر رائے مقادر نے عجاب آفت کی پہلی رات دکھ لائی زمین تو فرش تھی سایا آفت گھر تا چر کمین آئی بھوپی کے پاس رہتی تھی نامہ کے پاس سو تی تی برینہ سرکڑی زندہ درد وزیب روتی تھی سکینہ موسیقی 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 زندہ میں جب قیدو کرے شبیر مر گئی دنیا سے دا فتر سفرے خلق کر گئی کنبے کے دل پیدا جو دائی قدر کنبے کے دل پیدا جو دائی قدر غل پڑ گیا حسینؑ کی آشے گزر غل پڑ گیا حسینؑ کی آشے گزر جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کی آگ ہے پھر علی اسگر کے دا تازہ کی آگ ہے پھر علی اسگر کے دا بازو غلات کے بانوے ناشاد نے بی بی پدر کے سر سے اٹھا باتیں ابھی تو کرتی تھی آسوبہ غابہ ساکت غینب زغائے غزب سرد دستو پھر ساکت غینب زغائے غزب سرد دستو پھر مو دیکھتے ہی زید کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئے کب دم نے کر گیا قربان جاؤں مرنے کی مان کو غبر واری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی یہ رات ماں کے ساتھ رکھ کر بسر نہ کی جی بر کے پھر زیارت ہے روح پہ در جی بر کے پھر زیارت ہے روح پہ در چوتھے برس میں آئے سداری جہان سے دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننی سی جان دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننی سی جان یاں کس کے پاس رہتی شگہ کربلات بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نادار ماغ ہے پانی نہیں اور غیزار نہیں پر اب کفن کے واسطے ہی غیردار امہ کی پاس رہنے کی نیزہ اٹھا چکی بی بی کماچے کھا چکی گردر بندار بی بی کماچے کھا چکی گردر بندار ایزا سے غن سے رنج اٹھانے سے چھوٹ کنبے سے کیا کے سارے زمانے سے چھوٹ ہر صبح و شام عشق بھانے سے چھوٹ اور اچھا ہوا کے گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ اچھا ہوا کے گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے ارے اب تو یزید رات کو سوے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوے گا چین سے زندہ میں جب کے دو قریش پھر مر گئی موسیقی 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 باوہ زبران ترسلاللہ خوش ندیم آمز زمان علیہ السلام باوہ زبران ترسلاللہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی فاتحہ برائے نظر شہدائی کربلہ و اسیران اہل بیت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحمن بللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی محبی ایہا کنعبدو و ایہا کنستنقیم خورات المستقی سورہ فاتحہ کی ایک اور التماس برائے برندی درجات برائے عیسیٰ لی ثواب مرہوم آغاق قلب محمد مرہوم شاہد علی مرہوم آزیز فاطمہ مرہوم کوثر فاطمہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے مرہومین کے لئے تمام شہدائی ملت کو یاد فرماتے ہوئے جن کا کوئی فاتحہ پہنے والا نہ ہو ان کو بھی یاد فرماتے ہوئے رسال فرماتے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمی الرحمن الرحیم مالکیوں الدینیہ کنعبدو و ایہا کنستقیم خورات المستقیم دعا سہت کی التماس ڈاکٹر محمد اقبال ان کے لئے اور ہمارے برادر زاکر اہل بیت شجاہ رزوی بھی علیل ہیں ان کی صحتیابی کے لئے تمام حاضرین میں حاضرین کے عائزہ اور حباب میں خاص طور سے سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام تر ہمارے برادران کے لئے شدید وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں تمام بیماروں کی شفایابی کے لئے بتوصل امام حسن مجتبہ صلوات امام حسن مجتبہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سواللہ تواسلہ مہنو اشرف لنبیاء ایوال مرسلین سیدنا ابل قاسم محمد بسم اللہ ایوال مرسلہ مرسلہ اور مرسلہ مرسلہ اور مرسلہ مرسلہ ایوال مہل بیتہ تیبین الطوہرین واللانتو الضائمت ولا قعدائہ مجمقین اللہ بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالى فی کلامه الحمید وفرقانه المجید قوله الحق وهو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَصَادِقِينَ سلوات پور لیں تمام تعریفیں اس خداِ واحد و احد و سمد کے لیے کہ جس کی سمددیت پر انبیاء نے گواہی دی اور تمام تر حدیع درود و سلام ان انبیاء کے لیے اور نوصیعہ انبیاء کے لیے کہ جو خدا کی رہدانیت کو بتاتے رہے اور ان سے بھی افضل درود و سلام ہو محمد ورآل محمد کے لیے الحمدللہ اللَّذِ جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّقِينَ بِالْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ وَجَعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسِّقِينَ بِبِلَایَتِ عُلِيْهِ بِنِ عَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ عظم اللہ وَجُورَنَا وَجُورَكُمْ بِمُسَابِنَا بِالْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَنَا وَعِيَّكُمْ انْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَأْرِهِ مَعَوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَحَدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ عَبْعَبَاد فرشِ عَزَاءِ سَرْكَارِ سَيَّدَ وَشُهُدَا پر حاضرِ خدمت ہیں اس دولتِ یقین کے ساتھ کہ خدا نے ایک موقع دا کیا کہ سرکارِ سید و شہدہ کی یاد میں آپ کی صیرت کے بیان کے ساتھ اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ کی ہدایتوں کے نشان کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہونے کی تمنہ کو مکمل کرنے کے لیے یہاں شریک ہو گئے بہت آسان ہے حسین کا نام لینا اور بہت مشکل ہے حسین کا ساتھ دینا نام تو سب لی سکتے ہیں مگر ساتھ سب نہیں دے سکتے کہ حسین کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ دینے والوں کو ہر باطل کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی باطل کا ساتھ دیتے ہوئے حسین کا ساتھ دینا چاہے تو یقیناً یہ دو کشتیوں کے سوار کا مسئلہ نہ ہو جائے کہیں گے تو پہلے باطل کا ساتھ چھوڑ دیجئے تاکہ حسین کا ساتھ دینا ممکن ہو سکے اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ آیت کسی تعرف کی محتاج تو نہیں ہے فرشِ ازا کی برکت سے اس آیت کو آپ نے متعدد مرتبہ سماعت فرمایا ہے یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت اور آیت کا نشان ہے ایک سو انیس سورہ توبہ قرآنی مجید کا سب سے منفرز سورہ ہے اس کا نام توبہ بھی ہے اور برائد بھی ہے اس کی پہچان کہ اس کے آغاز میں خدا کے رحمان و رحیم کا حوالہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی تلاوت کے آغاز کے لئے حکم یہ ہے صرف اتنا پڑھ لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر سورہ توبہ کی تلاوت شروع کیجئے البتہ بسم اللہ کی تلاوت کر سکتے ہیں اگر بطور تبرک بطور تلاوت قرآن نہ کہ بانوانے سورہ توبہ پوچھا گیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں بڑھی جا سکتے فرما اس لیے کہ بسم اللہ خدا کی رحمانیت اور رحمیت کا اعلان ہے اور سورہ توبہ کا آغاز براعتم من اللہ سے تو اللہ جس سے بری و ذمہ ہو جائے نہ اس کے لیے رحمان ہوتا ہے نہ رحیم ہوتا ہے یہ دونوں آیتوں کی مزاج مختلف ہیں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیے بغیر آغاز کرو جب سورہ توبہ کے ارادے سے سورہ پڑھنا چاہو لیکن درمیان سورہ میں اگر کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہاں بسم اللہ سے آغاز کر سکتے ہیں کہ جزوِ قرآن بڑھ رہے اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں بسم اللہ سے آغاز کیا کہ یا ایہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونوما صادقین آیت میں تین جملات ہیں اور تینوں جملات میں خدا نے پوری دنیا سمیٹھ دی ہے اول سے آخر تک ایمان سے صداقت تک باقی بچا ہی کیا ہے اگر ایمان دل میں رہے صداقت عمل میں رہے تقوی مزاج میں رہے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہے تو پہلا جملہ یا ایہا اللہزین آمنوا بربدگار کا حکم ہے کس کے لئے ان کے لئے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے تو یہ ہم سے مخاطب نہیں ہیں تو جس نے اس آیت پہ عمل نہ کرنا ہو اسے ایمان کے مقدس ترین لفظ کو الویدہ کہنا ہوگا یا تو اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیجئے یا اگر مومن کہتے ہیں تو پھر مومن بن کے دکھا دیجئے دو جملے آپ کی خدمت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن بن کے دکھائیں مومن کہتے ہیں ان میں فرق کیا ہے اور آسان سا مسئلہ قرآن خود کہتا ہے یا ایہواللزین آمنو آمنو اے ایمان لانے والے دعوے دارو اب حقیقت میں ایمان لے بھی تو آؤ کبھی قرآن ہمارے اور آپ کی مزاج کو جھنجوڑ کے کہتا ہے یا ایہواللزین آمنو ادخلو فی السلم کافتا اے صاحبہ نے ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں چلے گا یہ کچھ اسلام قبول ہے کچھ اسلام قبول نہیں ہے سمجھ میں آیا وہ اسلام ہے سمجھ میں نہیں آیا وہ اسلام نہیں ہے تو کیا اسلام آپ کی سمجھ کا نام ہے یا آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا سلمات پڑے ہیں محمد والے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بہت سی باتیں ہمیں کیا بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور خاص طور سے وہ باتیں آج بھی شاید پریشان کن ہیں ان میں سے صرف ایک بات آپ کی خدمت مقدس میں سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم اگر وجود رکھتا ہے تو ہر موجود کو دکھائی دینا چاہیے اس سوال آج کا نہیں ہے یہ سوال آج سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا قوم نے موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اگر آپ ہمیں خدا کو ظاہر بظاہر دکھا دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں اگر آپ خدا کو ظاہر بظاہر جہرتا دکھا دیں بلکہ سامنے کھول کے موسیٰ علیہ السلام کیلئے اس سوال کا جواب کیا تھا آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لئے خدا کی بارگاہ میں اپلیکیشن فارورڈ کر دی پرورڈگار تیرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں پرورڈگار نے اشارت فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ سے کہو کہ اپنے درمیان منتخب کریں کہ کون دیکھے گا مجھے ہے کوئی جو مجھے دیکھ سکے باقاعدہ انتخاب ہوا سیلیکشن ہوا الیکشن نہیں کہتے ہیں افراد شمار کیے گئے یہ بڑے مضبوط دل کے آدمی ہیں یہ بڑے بہادر ہیں یہ بڑی ہمت والے ہیں یہ بڑے صاحب حیثیت ہیں لوگ منتخب کیے گئے اللہ کو دیکھنے کے لئے اور خدا بنت عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستر افراد کہتے ہیں سات سو سے چار سو ہوئے چار سو سے ستر ہوئے ستر افراد اپنے عنوان کو اس مقام تک پہنچانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا ہوں کہ آج بھی ایک موسیٰ کی آمد کا روز ہے بس فرق ہی کہ موسیٰ موسیٰ کلیم تھے یہ موسیٰ موسیٰ کازم جیسے ہی اللہ کی طرف سے بجلی پہاڑ پر نازل کی گئی اللہ نہیں آسکتا اللہ دکھائی نہیں دے سکتا وجہ کیا ہے وہ موضوع لگ بجلی چمکی بجلی کا چمکنا تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور ستر انتقال کر گئے اللہ اکبر اس بجلی کے چمکنے سے پورا پہاڑ ایسا ہو گیا جیسے کوئی کالے رنگ کا سرما بنا دیا جائے تو سوال پرانا ہے ہو سکتا کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو مثال کو آسان کرتا ہو روایتیں معصوم ہیں اعبداللہ اللہ کی بندگی اختیار کرو کہ انکا تراہو جیسے تم اللہ کو دیکھتے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وَإِنَّهُ يَرَاك اتنا تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلے لیول کی ہم اللہ کو دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو تو پتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے اس سے ہی تو ڈرتا ہے آپ کو پتا ہو جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ بڑے ذرا سا رز اپنے آپ کو احتیاط میں لے آتے ہیں یہ صرف ہو جاتے ہیں کیمرے آن ہیں اور آپ تو یہ بات خوب جانتے ہیں آج کل سہلاف ذدگان کو امداد باٹنے والے بھی کیمرے میں اور ہوتے ہیں کیمرے کے بغیر اور سلمات پڑے محمد والے کیمرہ آن ہے کیمرہ آف ہے مزاج مختلف ہے ورنہ آن لائن پروگرام کرنے والے ان سے پوچھ لیجا کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سمال کی بٹھا جا رکھنا چھینک نہیں آ سکتی آپ آنیر جا رہے ہیں آپ خانس نہیں سکتے آنیر جا رہے ہیں لوگ کیا سمجھیں گے انسان عجیب بات ہے جب تک دیکھتا نہیں ہے اب تک دڑتا نہیں ہے اور خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے جبکہ خدا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اگر ایک صاحب کو بڑی زد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیع کازم کے والد ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اپنے درس سے توحید میں عجیب بات کرتے ہیں خدا ہے ضرور مگر دکھائی نہیں دیتا اور بہت سمپل سا مسئلہ کہ جو ہے اسے دکھائی دینا چاہیے کہتے ہیں اس سوال کے جواب کے لئے علمی دلیل تو اپنے مقام پر ہے کہ مجھے بتائیے آپ سب کے سب کتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب ایک ایسے غائب کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ غائب نہ ہو تو آپ نہیں بیٹھ سکتے اس غائب کا نام ہے روح انسان آپ زندہ کیسے ہیں آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی بلکہ آنکھوں کے ذریعے کوئی اور دیکھتا ہے آپ اپنی زبان سے نہیں بولتے اگر زبان بولتی ہوتی تو پھر مرنے کے بعد بھی زبان بولتی جسم تو پڑا میرے سامنے ہے میت کا زبان بھی اس کے اندر موجود ہے آنکھیں بھی موجود ہیں کان بھی موجود ہیں ہاتھ بھی موجود ہیں مگر چاہ چیز ہے جو موجود نہیں ہے اگر وہ موجود تھی تو یہ انسان بول رہا تھا سن رہا تھا دیکھ رہا تھا اس چیز کے جانے کے بعد یہ انسان بیکار ہو گیا ہے کوئی جو بتائے مجھے کسی انسان یا روح انسان کو دیکھا ہو تو کیا انکار کر دوں گروہ نہیں ہوتی تو دکھائی نہیں دیتا اس کا انکار کر دیا جائے خود خدا نے انسان کے وجود میں اپنے وجود کی دلیل رکھ دی ہے کہ اگر خدا کو محسوس کرنا چاہو تو اپنے آپ کو محسوس کرو اس لیے فرمایا تھا من عرف نفس سہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور آئیے اتنی مضبوط تنین مثال جو ہر ایک کے پاس موجود دیس سے انکار ممکن نہیں آتے ہیں امام موسی قاظم کے دور کی طرف اس سوال کا جواب امام نے کیا دی وہ اپنے مقام بر امام کے غلام نے امام کے مدرسے کے طالب علم نے اس بڑی شخصیت کو جواب دینے کے لیے ہو سکتا ہے نا علم جواب دیں تو علم کے ساتھ ہوگا طلب جواب دیں تو ان کی حیثیت کے لیے عوام کا جواب اور ہوگا خواست کا جواب اور ہوگا اور بحلول تو ویسے دیوانے مشہور تھے ایسے دیوانے تھے کہ ان کے لیے لوگ افسوس کیا کرتے تھے اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان پاگل ہو گیا اور آپ نے اپنے اس انداز میں ایسے کام کر دی جو شاید دانہ افراد بھی نہیں کر سکتے تھے اتنی بڑی علمی شخصیت کو جواب دینے کے لیے انہوں نے اگر کتابیں کھولی ہوتی تو پکڑ دی جاتے کہ دیوان ہیں نہیں بنے ہوئے کتاب کھولنے کی بجائے مٹی کا ڈیلہ اٹھا کر اس کو استعمال کیا میں کہتا ہوں ویسے تو مٹی کا ڈیلہ مارنا دہشت گردی ہے مگر کہیں علمی گردی بھی ہو سکتی ہے حضرت بحلول نے دہشت گردی کی بنیاد پہ ڈیلہ نہیں مارا ورنہ جس کو مارا گیا ہوتا اس کے لیے ہلاکت کا انوان بھی ہو سکتا تھا ایسے مقام پہ مارا اور اتنا آہستہ مارا لیکن چونکہ ان کو برحال شاگردوں کے سامنے حضیمت اٹھانی بڑی تو اس لیے شکایت ہوگئی مٹی کا ڈیلہ مارا ہمت کیسے ہوئی کہ تم نہیں مار دیا جب لے کر گئے حارون رشید کے سامنے اتنے چھوٹے سے مسئلے پر حارون تک بات چلی حارون نے بلوا لیا بحلول کو کہ آپ کے خلاف شکایت گئے آپ نے مٹی کا ڈیلہ مار دیا تو کہنے لگے کہ میں نے کب مارا ہے کیا مطلب ان کا ایک عقیدہ یہ ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے اور برا کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے بہت غور کیجے گا یہ آج بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سیلاب بھی اللہ لے کر آئے سلام پڑھے محمد وعال محمد بھئی آپ اگر اپنے آپ کو نہ بچائیے اور اپنے ملک کو بچانے کا انتظام نہ کیجئے اور پھر اگر پانی آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے تو اللہ پہ الزام نہیں ہے جس نے سیلاب کو ظلم سمجھا اس نے خدا کے ساتھ نائنصافی کی سیلاب نہ تو عذاب نہ ظلم ہے کہ سیل آب پانی کا بہاؤ ہے ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سارے ایمرڈنسی راستے بند کیے ہوئے اللہ توکل لے بیٹھے اللہ بچائے گا راستے کہاں بچائیں گے ڈیم کہاں بچائیں گے اللہ بچائے گا اسے کہتے ہیں خالصتا جہالت وہ جو غیر مسلم میں وہ کیوں نہیں ڈوبتا اسے کہ اللہ بچاتا ہے وہ اپنی مشکل مقامات پر اپنی ایگزٹ کو اپنی ایمرڈنسی تمام تر راستہ کو کھول کر رکھتا ہم نے وہ کیا اور آپ یاد رکھئے کہ سیلاب نے تو کم تباہی مچائی ہے انسانوں کی تباہی زیادہ ہے جب زمیداروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ آبادی کی طرف مور دیا اسے خدا کے عذاب کو نام دیجئے خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے اپنے آپ کو روح کہ انسان یہ بات یاد رکھے کہ پروردگار عالم صرف اچھائی کرتا ہے انسان کے حق میں برائی انسان خود کرتا ہے اپنے حق میں اسی لیے اہل ولا تو اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس گروہ پر بھی لانت ہو جس نے ظلم کو سنا اور ظلم کو سن کے اس پر راضی ہو گیا تو خدا ظلم نہیں کر سکتا وہ تو کہتا ہے ظالم پر لانت کرو یہ کیسے ممکن ہے مگر ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیلام آگیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فلا کام ہو گیا نہیں بحلول نے سمجھایا کہ اگر ان کو شکایت مجھ سے ہے کہ پتھر میں نے مارا ہے تو پہلے عقیدہ ٹھیک کر لیں کہ خدا پتھر نہیں مار تسلو پڑھے محمد جب خدا پتھر نہیں مارتا تو خدا سیلا آپ کیوں اتارے گا آپ کے اوپر دوسرا عقیدہ ان کا بحلول کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اسے آگ میں خدا کیسے جلائے گا آگ سے بنا ہوا آگ میں کیسے جلے گا آگ میں آگ سے جل نہ کوئی موضوع نہیں ہے جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب اہلِ ایمان اہلِ اسلام بتائیں ایمانداری سے آپ نے حج تو کیا ہوگا اور نہ کیا ہو سنا تو ہوگا خدا کروائی بھی اور سنائی بھی مگر آپ نہ سنائی گا حج کرنے والا سنائے تو حج آیا ہو جاتا ہے جب حج پر جائیے تو حج پر جانے کے بعد حج کے واجبات میں ایک واجب ہے رمی جمرات رمی جمرات کیا ہے جمرہ کہتے ہیں خود کنکر کو جمرہ کہتے ہیں آج کل ایک ایسے ستون کو جس پر کنکر مارے جاتے ہیں اب بتائیں ایمانداری بنا ہوا پتھر کا ہے اب مارتے کیا ہیں کنکر اگر کنکر سے پتھر کو لگنے میں کوئی نقصان نہ ہوتا تو یہ عمل بے وقوفہ نہ ہوتا عالم اسلام کے تہتر فرقے تہتر میں سے صرف وہ فرقے جنہیں حج سمجھ میں آتا ہے ان سے پوچھئی کیا کام کر رہے کیا دیوار کو بھی چوٹ لگتی ہے ایک زمانے میں شیطان بڑا کمزور تھا ڈیڑھ میٹر کا ایک ستون تھا اب شیطان اتنا توانہ ہو گیا کہ میں ما شاء اللہ نہیں کہوں گا انہ لیلہ کہوں گا پندرہ میٹر کا ہو گیا سلامات کر کسی 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 پڑنا لگ اچھی بات ہے ہمیں ان کے عمل پہ احتراز نہیں ہے ہم تو ایک بات کر رہے ہیں کہ جو سوال لگتا ہے یہ شیطان آگ سے بنا ہے آگ میں کیسے جلے گا اگر اس نے ہچ کیا ہو اور پتھر کی دیوار کو کنکر مارے ہوں دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا تو دیوار کو چوٹ نہیں لگی تو مال نہ بے قفی ہے یا دیوار کو چوٹ لگی ہے یعنی کہ شیطان کی یادگار کو آپ نے ہٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دیوار کو چوٹ لگ سکتی ہے شیطان کی یادگار کے عنوان میں تو شیطان بھی جل سکتا ہے جہنم کی آگ میں ورنہ بحلول نے تو حارون رشید سے کہہ دیا تھا کہ ان سے پوچھئی میں نے نہیں کس چیز سے مار رہ تو انہوں نے خود غصے میں کہ تم نے مجھے مٹی کا ڈیلہ اٹھا کے مار رہ بحلول مسکرائے کہ آپ بھی تو مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کا ڈیلہ آپ کو چوٹ کیسے لگا سکتا ہے بس جیسے مٹی کے ڈیلے سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے ایسے شیطان جہنم کی آگ میں جل سکتا آئیے تیسرا اور آخری جملہ اپراہ مسئلہ کہ شاگردوں کے سامنے استاد کی یہ کیفیت ہے غصے میں کہا کہ تمہیں مزاق سوج رہا ہے اور ہمارے درد ہو رہا ہے پہلی المسکرائے فرمایا درد اگر ہوتا ہے تو درد دکھا دیجئے کہاں ہے کہنے لگے یہاں کہ یہ مقام درد ہے درد نہیں ہے مقام درد دکھانا ممکن ہے درد کو دکھانا ممکن نہیں ہے تو بحلود کہنے لگے اگر ہوتا تو دکھائی دیتا نا اسے آپ کہتے ہیں کہ خدا اگر ہوتا تو دکھائی دیتا جیسے خدا ہوتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا بلکل آپ کے وجود میں درد ہوتا ہے اور دکھائی تو خدا کو پہچاننے کے لیے انسان خود اپنے آپ کو پہچان لے نہ پڑھے بڑی کتابیں فلسفے اور حکمت کی صرف اپنے آپ کو پہچان اس علوات پڑھے محمد وآل محمد آیت آیت کے تین حصوں میں سے پہلا حصہ یا آیت اور جتنے آپ بیٹھے میں سب کے ذہن میں خدا ہے ذہن کا خدا اگر آپ نے نقش و نگار میں سمجھا تو آپ گئے خدا کیسا ہے دیکھنے میں کیسا ہے چھوٹا ہے کہ بڑا پتلا ہے کہ موٹا عبداللہ کانہ کا طرح ایسے اللہ کی عبادت کرو جسے اللہ کو دیکھ رہے ہو پہلی منزل نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنے ذہن سے کسی تصویر کو خدا سمجھا اس تصویر کے خالق آپ ہوئے یہ آپ کی مخلوق ہوئی خالق نہیں ہوا تو خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنا نہ کل ممکن تھا نہ آج ممکن ہے نہ کبھی ممکن ہوگا اس لیے کہ ان آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس نور پروردگار کا مشاہدہ کر سکتے پھر خدا کی زیارت کیسے ممکن ہے جب پوچھا گئے مولا کائنا سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا جس رب کو دیکھا نہیں ہو اس کی بندگی نہیں کرتا جس رب کو دیکھا نہ ہو تو راوی کوئی عام جیسا شخص تھا اس پوچھا کہ واقعا اپنے اللہ کو دیکھ لیا فرمایا نادان ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا دل کی نورانی آنکھوں سے خدا کے سمجھنے کا نام خدا کی زیارت ہے اتنا یقین پیدا کر لو جیسے زندہ انسان سے بات کرتے ہو اس کے روح کا یقین ہو ایسے کائنات کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ کر کائنات کی روح پر ورزگار کو سمجھ لو وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا اور جب یہ مرحلہ آسان ہو جائے پھر خدا کہتا ہے اب تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کے لئے بس ایک جملہ کافی ہے میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں بتائیے کیا بہتر ہے اور کیا غیر ہے بہتر ہے سواری اس کو شوق سواری کرنے کا اس کی مثال آسان ہے کبھی اونٹ کی سواری کبھی گھوڑے کی سواری کبھی شوق یا سواری اور کبھی مجبور سوار ہو جانا کتنا لطف ہے جگہ کسی حیوان کی موں میں لگام ہے اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ بیٹھیں گھوڑے پر چاہیں تو روک لیں چاہیں تو چلا دیں چاہیں تو ادھر موڑ دیں اور چاہیں تو ادھر موڑ دیں اختیار کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ سواری بے بس آپ سوار یہ سواری اب انسان کامیاب کون ہے جو اپنے ہاتھ میں اپنی سواری کا اختیار رکھتا ہے لیکن بے بس انسان کون ہے جو سوار کے بجائے سواری بن جائے خدا نے انسان کو ایسا بہترین گھوڑا عطا کیا اسے نفس کہتے اس نفس کے گھوڑے میں اطاعت خدا کی لگام ڈال کے اپنے ہاتھ میں رکھو تو متقی ہو جاؤ گے اور اگر اس کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دی تو نفس کبھی یہاں گرائے گا کبھی وہاں گرائے گا کبھی وہاں گرائے گا کبھی جمال پہ مرو گے کبھی مال پہ مرو گے نہ کبھی کمال پہ مرو گے نہ علم پہ مرو گے اتقال وکون اماز صادقین آخر جملہ آپ کی ایمان لے آئے متقی ہو گئے اب کیا چاہیے اگر کچھ نہیں چاہیے تو آیت تو ختم ہو جانی چاہیے اگر آیت ختم نہیں ہوئی تو ذمہ داری بھوری نہیں ہوئی انہیں شروع کیا اپنی مجلس کو آج کی اسی جملے کے لحاظ کونو ما صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ قرآن یہ نہیں کہ تک سچے ہو جاؤ سچے ہو جانا تو ایمان میں شامل ہے سچے ہو جانا تقوی کا حصہ ہے فرماتے نا امام صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کی پہچان مومن کی تین پہچان پہلی پہچان یہی ہے کہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے اللہ کے حبید کا فرمان ہے کہ سارے برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس دروازے کی تالے کی چابی کا نام جھوٹ ہے جھوٹ چھوڑنا سچ بولنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے روزے جب تو اور یہ فرش بچھا کر ہم نے اسی بات کا اعلان تو کیا ہم سچوں کے ساتھ ہیں سب پیاسوں کو پانی پھلایا تھا اس کی چار سال کی بیٹی ہے بڑی پیاسی ہے کتنا فرق ہے لوگ کوفے کو بدنام کرتے ہیں آؤ چلو کوفہ دکھاتا ہو کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ حسینی گزر رہا ہے اتنی شدید گرمی ہے کہ بچی بار بار پیاس سے پانی طلب کرتی ہے بچی کو پانی مانتے ہوئے سنا کوفے کی رہنے والی عورت نے اپنے گھر سے کوزے آب بھرا اور لاکر سکینہ کی خدمت میں پیش کیا البتہ اس کا یہ خیال تھا کہ جب پانی پیلاو تو اس کو پانی پیلاو سے دعا بھی کروالو اس نے یہ کہا کہ بچی تو یہ پانی تو پی لے میرے حق میں کچھ دعا کر دے دعا کا جملہ آیا جناب زینب نے فرمایا بیٹی سکینہ پانی بعد ملی نا پہلے اس سے پوچھ لو یہ دعا کیا کرانا چاہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پینے کے بعد اس کے حق میں وہ دعا کرنی پڑھ جائے جب مناسب نہ ہو پوچھا شہزادی نے کہ کون سی دعا کروانا چاہتی ہو کہ ایک دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم اسیر ہوئے ایسے کبھی میرے بچوں پہ یہ وقت نہ آئے بڑا مشکل تھا کسی یتیمہ سے یہ کہنا کہ جیسے تو یتیم ہوئی ایسے اس تمام تر رنج و مسیبت کی بچی نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگا تجھے میرے بابا کا واسطہ ہے جیسے ہم اپنے بابا کے بعد اسیر ہوئے یتیم ہوئے ایسے اس کے بچے کبھی اسیر و یتیم نہ کہ ایک دعا اور کر دے کیا دعا کر کہ بہت دن گزر گئے مدینہ گئے ہوئے خدا مجھے مدینہ بلائے مدینہ کا نام سنا جناب زینب متوجہ ہو نانا کا شہر ہے جہاں جناب زینب کی ویلہ تباس حدیت ہوئی وہ شہر تڑب کے پوچھا مدینہ میں تو کیا کرنے جانا چاہتی ہے اس نے کہ مدینہ میں میری میں چاہتی ہوں کہ اپنی شہزادی کی ذہرت ایک بار اور کر بس اتنا سننا تھا آپ نے اشارت فرمایا یہ تو بتا کہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے یہ سوال کرنا تھا کہ خاتون غصے میں آگئے کہنے لگے قیدن بی بی زرہ زبان سمال کے بات کیجئے میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں لوں گی ایسا نہیں ہو سکتا ان کا نام بازار میں نہیں لیا جا سکتا اللہ ہو اکبر آپ نے پھر اشارت فرمایا اچھا یہ تو بتا کہ تو اپنی شہزادی کو اگر کبھی کہیں دیکھے تو پہچان تو لیتی ہے تو تیرے حق میں دعا کی جائے تو پہچان نہ پائے اللہ ہو اکبر یہ خاتون اس کا نام امہ حبیبہ لکھا مورخین نے کہتی ہے میں بڑی خدمت کی ہے میں مولا کے گھر میں رہی ہوں میں ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں اپنی شہزادی کو بس یہ جملہ سننا تھا کیونکہ سکینہ پانی شہزادی کی زیارت کرا دے یتیمہ کی دعا چلی جناب زینب کی اس سخاوت کا انداز تھا آپ نے پردے ولایت کو اپنے چہرے کے آگے قائم فرمایا توجہات لوگوں کی مڑ گئیں اور آپ نے امہ حبیبہ کو دیکھ کے فرما یا اپنے چہرے مقدس سے بالوں کے ہجاب کو ہٹاتے ہوئے کہ لے تیری دعا یہیں قبول ہو گئی تیری شہزادی تیرے سامنے موجود ہے امہ حبیبہ نے اپنے موں کو پیٹ لیا یہ کیا ہو گیا یہ تصور بھی نہ تھا کہ آپ بازار میں بغیر چادر کے لائی جائیں گی شہزادی علی اکبر کیا ہوئے روروں کے فرماتی تھی امہ حبیبہ بھرا ہوا گھر لٹ گیا امہ حبیبہ میرا بھائی مارا گیا امہ حبیبہ ہمارے سروں سے ردائیں لوٹ لی گئیں امہ حبیبہ آگے آگے نیزوں پر کٹے ہوئے سر شہیدوں کے ناکوں کی مہار تھا ہمیں ہوئے سید سجحات امہ حبیبہ چڑت کے کہتی تھی شہزادی بھرے گھر کا بھرسا کبھی کہتی تھی واہ حسین واہ ابباس واہ اہلی اکبر اللہ 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 وَلَا نَطُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلَبًا يَنْقَلِبُونَ بَعْلَى اللَّهِ وَاسْتَ مُحَمَّدُ وَعْلِ مُحَمَّدْ کا ہماری اس عبادت کو اپنی بار کا ہمیں قبول و مقول فرمہ بار اللہ واسطہ محمد و آلِ محمد کا پروردگار تمام پر فرشِ عذا پہ آنے والے تمام حاضرین کی ہوائی جے شرعیہ کو پورا فرمہ پروردگار واسطہ محمد و آلِ محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آلِ رسول کے بار اللہ واسطہ محمد و آلِ محمد کا سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام تر اہلِ وطن کی مشکلات کو دور فرمہ ان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمہ اور جتنے ادارے اور افراد امدادی کاموں میں تعابن کر رہے ہیں ان تمام کی امداد کو ان کے عامال کو مقبول فرمہ پروردگار واسطہ محمد و آلِ محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرمہ پرچم کفر اور نفاق و نیست و نابوت فرمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمہ ہم سب کو ہمارے مرمین کو امام کے غلام میں محشور فرمہ ربنا تقبل منا انکا تصمیع العنیم بجائے محمد و علیہ المعصومین برحمت یا ارحم الراحمین ماتم حسن موسیقی 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 اے سکیرہ کی اہماں اہتی تیرو کر اے صدقے ہو اے پردیس میں مال اٹ گئی اے پردیس میں مال اٹ گئی تا راج ہوا گھر صدقے ہو اے مئیہ پہ سکینہ کی ہاں کہتی تھی لو پر صدقے اے مہاں اے مجبور ہے ماں تجھ تو کفر نہیں سکتی کچھ کہ نہیں سکتی اے مجبور ہے ماں تجھ تو کفر نہیں سکتی کچھ کہ نہیں سکتی اے افسوس کے چاگر بھی نہیں ہے میرے سر پر تجھ تو کفر نہیں سکتی اے مئیہ پہ سکینہ کی اہماں تجھ تو کفر نہیں سکتی صدقے ہو اے تکیاں ہے نبی اس در میں کوئی اور بچونا ایسا ہے یہ سونا اے تکیاں ہے نبی اس در میں کوئی اور بچونا کیسا ہے یہ سونا بی بی تمہیں اس خواہ کے پہ نیندہ گئی کیوں پہ اے ہو یہ مہاں مئیہ پہ سکینہ نہیں فکر رہے لنا جنتے ہو اے اسے ہوں اے اسرض میں 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 سے اس پہلتا عفقا بھی نہیں ہی پاس کے در جس سکی قہلتا کچھ بس نہیں چلتا اسگر کی نہیں پاس کے در جیسے بہلتا کچھ بس نہیں چلتا اب تو تو خفا ہو کے نہ جائے میری دل ہے سکتے ہو سکتے ہو ہر سینے پہ جوابے ٹلک جاکھا کی پرچی میں دیکھ رہی تھی سینے پہ جوابے ٹلک جاکھا کی پرچی میں دیکھ رہی تھی اور زبنا ہوا سامن میرے علیہ سکتے ہو سینے پہ جاکھا سینے پہ جاکھا ارے میں کسے کہوں ہاں میری مان بھی اچڑی اور کوک بھی اچڑی میں کسے کہوں ہاں میری مان بھی اچڑی اور کوک بھی اچڑی میری سا کسی کا بھی نہ ہوئے گیا موقع پر سینے پہ جاکھا ہر سینے پہ جاکھا ہر سینے پہ جاکھا سینے پہ جاکھا سینے پہ جاکھا موسیقا موسیقا کیا کہ تمہیں پوچھ جواب پاس دلا پر اے شیر نیست خانی حید اب آس اے شیر نیست خانی حید اب آس مرآتی تھی صدا ذائے مبرو کر اب آس اب آس اب آس اب آس اے شیر نیست خانہ آس تھی بابا نے دعا آگے پردیس میں ہو جاؤ کہ تمہاروں سے جدا سوتے ہو چہر سے دریوں کے کمہ لے بھائیو اور کیا سنوئی نہیں دیتی تمہیں حل میں کی صدا تنہا حدیرن میں سرور پر پا ہر گر کے کھونے سے صدا باپ کو اکبر دے جدی دل پر فاطمہ زہرہ کی حجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی ہاتھ ملتے تھے کھانی اور تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فردن نبی لاؤں کیسے لاشِ اکبر ہاتھ ہاتھ ارے بھائی بھائی کو بھول گئے دھیان نہ پہنو کر رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریان کی ہوا ہائے کس طے ہا کیا تم لے گا را بھائی را ہر ہر کبا جو میں سکینا میں تمہیں یاد کیا جب چھیلے گئے کانوں سے گوھر ہاں ہر کبا جو ہر کبا جو ہر کبا جو ہر کبا جو رسول اللہ السلام عليك يا بنا مير المؤمنين وابن سید الوصین السلام عليك يا بنا فاطمة الزهراء سيدتا نساء العالمين السلام على الحسین السلام على الحسین ورحمة الله ورحمة الله وبرکاته السلام عليك يا غنيب الغرباء يا سلطان يا سلطان العرب والعجام يا بل حسین يا علي بن موسى أيها الرضا السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا اخت ولي الله السلام عليك يا عمت ولي الله يا فاطمة معصوما ورحمة الله وبرکاته ورحمة الله وبرکاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان ومن زوال الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وضهورك سملك يا وجيدا عند الله اشفى لنا عند الله يا وجيدا عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة